ٹریکٹر پریڈ میں ہوئی ہنسا اکھباد کرشی قانونوں کے خلاف آندولن کر رہے کسان سنگٹھن بیک وڈ پر ہیں کسان سنگٹھن ایک فروری کو پرستاوت سنسد مارچس کو ستھاگت کر دیا ہے سنگھو بورڈر پر پتھرکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کسانیتہ بلبیر راجیوال نے سنسد مارچ ستھاگت کرنے کی کوشتنا کی انہوں نے کہا کہ اگلا کارکرم اگلی میٹنگ میں تیع کیا جائے گا کسانیتہ راجیوال نے سرکار پر ساجش کے تحت آندولن توڑنے کی کوشش کاروں بھی لگایا اور دعویٰ کیا کہ کسانوں نے شانتی پوروک آندولن کیا تھا انہوں نے کہا کہ گرنطنطر دیوز کی ٹریکٹر پریڈ کے لیے ہم نے پانچ روٹ تیار کیے تھے اسے بدنام کرنے کے لیے ایک نے پہلے دلی کے اندر پرویش کرنے کا اعلان کیا اور یہ بھی تیع کیا کہ ہم لال کھلا جائیں گے پھر بھی یہ سرکاری ساجش کا شکار ہوا سرکار نے جس طرح سے ایک ساجش کے تحت کسان آندولن کو توڑنے کی کوشش کی اس کے باوجود اس ٹریکٹر پریڈ میں کسان سنگرنطنطر پریڈ میں 99.9% کسان پیس پل رہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک فروری کو جو سنسد پہ مارچ کا اعلان ہم نے تین دن پہلے کیا تھا اس کو ہم نے رد کر دیا اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے آندولن تھا ہے رہے گا آندولن کے اور کارکرم ایناؤنز کیے گئے ہیں تیس جنوری کو ہم ایک دن کا ورت رکھیں گے اس دیش نے کسان کے ساتھ جو سہنبوتی رکھی ہے وہ سہنبوتی دوبارہ آئے گی اور اگر کوئی گھٹنا گھٹی ہے اس کے خلاف پہ ان نکس ہے پولیس پرساسن اس میں دوسی رہا ہے ان کو لالکلے تک جانے کا راستہ مہیا کرا گا ہے یہ پورے دیش نے دیکھا ہے لالکلے کے ترنگیے پہ کوئی وہاں پہ چلا جائے کوئی لالکلے کے اوپر اور پولیس کی ایک بھی گولی وہاں پہ نہ چلے تو یہ سڑی انتر ہے پور نکس ہے کسان سنگرنطن کو بدنام کرنے کی ایک بڑی ساجس تھی اور خاص کر کے پنجاب کو دیش سے الگ کرنے کا ایک جو سڑی انتر تھا اگر کی جو پنجاب کے جو کسان ہیں وہ دوسرے دیش سے الگ ہو جائے وہ نہیں ہوگا ان سے یہ پورے دیش کے کسانوں کا سنگرنطن ہے